یاد رکھو ہمیشہ اپنے جو الفاظ ہے خوم اور ملت کا حساس آئی ہے ہر ایک لفظ اپنا خوم اور ملت کی فلا بھیبوت کے لئے اٹنا بلے ہی ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں بڑے بڑے اسٹڈیو نہیں ہیں ہمارے ہم غریب ہیں ہم جان ٹھہر ہیں یہاں پر ایسی نہیں لگا سکتے بھی ہمارے بینر پر دیکھو کئی خسم کے جھلیاں ہیں مگر ہماری لیڈرشپ کسی سے کمزور نہیں ہے درد کہاں ہیں خوم کا کمزور ہماری کڑی کدر ہے ادھر ہم کو میند کرنا ہے حیدرابط میں دیکھو سوشل ورک کا مطلب دو موسم بھی باٹو دو بھائیوں کو بدنام گروہ میرے گوڑی استعمال کریں موٹے موٹے چاول دیکھیں جنران گوٹے حلقے میں باٹو بول دیتے موٹے چاول بھئی کون کہتا باٹو اور بولو اپوزیشن میں جو بھی ایمیل ہے اس کے خلاب بھرو میں کیا بھرو میں نے ٹھوکروں سے سیکھی سیاست وہ ٹھوکر آپ لوگوں کو کھانی نہیں پڑتی آج میرا جو تجربہ آپ لوگوں کو کام میں آتا مگر میں بول رہو اپنے آپ کو پہچھانو آٹھ دن میں ہماری تین دن کی کلاس ہوں گی وہ تین دن میں ہم کو کیا بولنا ہے کب بولنا ہے اور بولنا بھی ہے یا خاموش رہنا ہے وہ سکھنا ہے اور ایک حدیث کو ہمیشہ گوھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہارے جھکنے سے کسی کی زندگی آباد ہو گئی تمہارے جھکنے سے کسی کا گھر آباد ہو گیا اگر لوگ کہے کہ تم جھک گئے تمہاری عزت خرار ہو گئی تو خدا کی خسم خیامت کے دن میری عزت میں سے عزت دنوں کو لے رسول اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈائش پہ تشریف فرما سبی حاضرین اگرام کو سالم حامدی کے طرف سے سلام دعا دوستو اور موجوان ساتھیو آج آپ کی پریکٹیس کا دوسرا دن ہے الحمدللہ ہندوستان میں یہ پہلا انجیو ہوگا جہاں پر ایک عام انسان کو سیاسی دعو پید سکا کر کے آپ کو سہی سوج بوج ٹکنک سیاسی سکا کے مکمل لیڈر بنانے کا یہ واحد انجیو ہندوستان میں ہوگا انشاءاللہ اگر ہماری آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری بستی محلوں میں پارلیمنٹری میں کانسٹیٹنسی میں اگر کوئی کامیاب لیڈر ہے تو اس کے بعد اس کی اولاد ہوگی اس کے بعد اس کی نسل ہوگی مگر سے کہ ہماری خوم کو ایسا تنہا حالت حاجرہ میں جہاں نظر دالیں گے کہ ہم تنہا اکیلے ملیں گے میں یہ سوچتا ہوں اور یہ میرا خواب تھا کہ ساری ہمارے خوم میں سیاسی سوچ بوجھ ہو اور کہاں رکنا ہے کہاں جھکنا ہے کہاں تہرنا ہے کیا بولنا ہے کسے بولنا ہے اور کس لیے بولنا ہے یہ سونچ ضروری ہمارے خوم کے لیے نوجوانوں کے لیے آنا ضروری تھا یہ ہی میرا چھوٹا سا خواب ہے کہ دنیا میں پلا جنور شیڑ کے کاٹنے سے اتنے انسان مرے اور کتا کاٹنے سے اتنے انسان مرے حالانکہ چمٹی کاٹنے سے کتنے انسان مرے اس کی بھی ریپورٹ دنیا میں ہر کنٹری کے پاس ہر اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس میں موجود ہے مگر دنیا میں کسی جانور نے انسانوں کو اتنی تکلیب نہیں پہنچائی جتنی کے انسانوں نے انسانوں کو تکلیب پہنچائی انسان کو جاتی مجد کے نام میں مارا گیا انسانوں نے مارا انسان کو جنگوں میں مارا گیا انسان کو انسانوں نے رشتے داروں میں مارا گیا محبت سے مارا انسان کو انسانوں نے دھوکے سے مارا آج میں انسان میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کے انسان اتنے زہریلے ہو گئے جانوروں میں رہنے والے زہر سے زیادہ ہماری سونچ اور ہماری ذہنیتوں میں زہر آ پہنچا اگر ہمارے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ یہی ظلم کا شکار ہوتے رہیں گے تو ہم ایک ہزار سال سے لوگوں کی ٹھوکروں میں زندگی جیرے اور بھی دس ہزار سال تک ہمارا یہی انجام ہو آج کا موضوع آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم لیڈر کیوں نہیں بنے ہم تک ایک خائد میں کیا quality ہونی چاہیے ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ایمبولنس پہ جس میں مریض کو اسپتال لے کے جاتے وہ ایمبولنس پہ لال بکتی رہتی اور سیرن رہتا اور ایک لال بکتی اور سیرن ایک منشٹر کی گاڑی پہ رہتا وہ کس لیے ایمبولنس میں جو مریض ہے انہیں موت کے خریب ہے اس کو جل سے جل اسپتال تک لے کے جانا ضروری ہے منشٹر کی گاڑی پہ لال بکتی سیرن کیوں ہیں کبھی سوچے ہم وہ اس لیے کہ انہیں وہ منشٹری تک پہنچے تک اس کے اتنے دشمن ہو جاتے اور انہیں اتنا بیمار ہو جاتا بی پی شگر یہ وہ پھلاں پھلاں بیماریوں سے سوپ کو معلوم رہتا کہ ہمارا منشٹر جو بنا انہیں بہت جلد موت کے خریب ہے اس لیے اس کو وہ ایمیڈنسی لال بکتی اور سیرن رہتی اور اس کے ساتھ ایمبولنس گلے کیا ضروری ہے وہ مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس حالات سے گزرنا ہے آپ دیکھو ہر جگہ جہاں اندوستان میں چناؤں ہوتا پانچ سو ہزار روپے لے کے اوٹ ڈالتے ہیں ہمارے لوگا پھر اوٹ ڈال دیئے بعد میں پھر بولتے ہیں کہ ہمارا خواہد کام نکا صحیح ہے غلط ہے ہمارا لیڈر کام نے کرا پولٹکس کا مطلب گندہ سمجھایا گیا ہم کو اور دیکھنے بھی یہی آتا ہے کوئی اگر اچھا ہم میں سے کوئی ایک اچھا خابل انسان غریب ہے انہیں اگر کہیں اسے مقابلہ کرنے تھہر بھی گیا تو اس کو دو چار اوٹ بھی ندال دیتے ہیں اس ٹریڈ لگانے کے تک پیشے نہیں رہتے ہیں اس کے پاس انہیں اوٹ کیسا خریدی ہیں یہی وجہ رہی کہ اسی لیے گندے لوگ سیاست میں سیاسی جو دعو پہ چل کے پیسہ لگا کے گندے لوگوں نے راجنیتی کو گندہ کر دی میں بول رہا ہوں اب تھالی بجانے کا وقت نہیں ہے اپنے آپ کو پہچھان کے اپنی خابلیت دنیا کے سامنے بتا کر اپنے آپ کو رف کرنا ہے اپنے کردار سے کہ ہم بہترین لیڈر ہیں لوگ مزاہ اڑائیں گے دیکھو فلا فلا تم جو ہے ایسا بولے سٹیٹ پہ تم کو بولنے نہیں آیا تم خدمت سہی نہیں کرے سوشل ورک سہی نہیں کرے ان پہ توجہ نہ دو اپنا کونسٹیٹوشن اپنے کو یہ اجازت دی رہا کہ ہم ہماری مرضی کی پارٹی چنیں ہم ہماری مرضی کا نتا چنیں اس کے باوجود بھی جو ہے دباؤ بنانے کی کوشش کی جاتی ہم حال ہی میں دو ہزار اٹھارہ کے ایلیکشن میں وہ ایلیکشن سے پہلے میں ٹی آر ایس میں تھا وہ ایلیکشن میں ہماری بستی محولے کے کچھ بڑے نام نام چین لوگ جو ہے میرے کو بولے بھئی سالم حمدی آپ بھی کانگریس میں آ جاؤ پورے مل کے فائٹ کریں گے لڑیں گے شید جیتے تو میرے سے غلطی ہوئی بہت بڑی ہوئی میں لوگ کی بات سنکے اچھا لگے اب جانے کے بعد ہوا کیا میں کوئی تو معلوم تھا ہر تی ایلیکشن کیونکہ اکبر الدین عویشی صاحب ہندوستان کا ٹاپ کے ملے ہرانا بچوں کا کھیل نہیں ہندوستان میں کوئی ایسا ایمیلے نہیں ہے جس کا خود کے پیسے سے اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کے اسکول کالیج کوئی کھولا ہو کوئی بھی نظر میں ایک ایمیلے ہے ایسا جو خود کے دم پہ اپنے جو ہے ایسی بڑی بڑی عمارتیں دیکھو آپ فاطمہ اویسی کالیج رہو اور اویسی ہسپتال رہو میں خود پرچن علاج کرایا میرا بارہ سو روپے ہوئے ہیں ایسرا ہسپتال تو خیر وہ الیکشن ہارنا تھا ہارے ہیں اس کے بعد میں میرے سے غلطی ہوئی میں پارٹی چھوڑنا چاہا اب ہیدرابا شہر کے بڑے بڑے روڈیاں پہلوانو پیچھے لگے پارٹی نے چھوڑا جبردستیاں آئیں اس میں کیا گرے ہماری ٹیم کو ڈیوائٹ کر کے توڑے جھوٹے جھوٹے کیسوں میں لگا کے فسا کے کر کے توڑے کچھ نوجوان ڈر گئے اوہ لوگ ہم پولٹک چھوڑ دیئے کام کاروبار میں لگ گئے مگر میں نے چھوڑا میں نے چھوڑا اور میں ہوں اور آپ کے سامنے مخاطق ہوں میں بہت رہا ہوں اسے حالات آئیں گے اور ان حالتوں سے ہم کو جوہے سیکھ ملتی سبق ہوں اور ہم اسی حالتوں میں سے اپنے آپ کو پہچان کر کے ایک ہماری قوم کے لیے ایک کمپلیٹ لیڈر بن کے دھہریں گے انشاءاللہ میرے کو پولٹکس میں میں اسی لیے نہیں آئے کہ میرے کو کوئی پدھ ہونا تھا اگر میرے کو کوئی پوشٹ کی اہدے کی میرے کو لالچ ہوتی تو میں ہی وقت کے رولنگ اورنمنٹ میں کیسی آر کے خاص مانے جانے والے لوگوں میں سے تھا نیرہ تھا تھا اس میں خالی بڑے کرے تو لاکھوں رفے ملتے تھے اس میں کیا میری خابیلیت میرے الفاظ کیا یہی ہے کہ جائی کیسی آر بنو خالی برتڑے کرتے رو یہ ہے یاد رکھو ہمیشہ اپنے جو الفاظ ہے خوم اور ملت کا حساس آئی ہے ہر ایک اللفظ اپنا خوم اور ملت کی فلا بھیبوت کے لیے اٹھنا بھلے ہی ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں بڑے بڑے اسٹیڈیو نہیں ہیں ہمارے ہم غریب ہیں ہم جان ٹھہر ہیں یہاں پر ایسی نہیں لگا سکتے بھی ہمارے بینر پہ دیکھو کئی خسم کے جھلیاں ہیں مگر ہماری لیڈرشپ کسی سے کمزور نہیں ہے آج بولیٹکس کا مطلب سوشل ورک کا مطلب ہی اس کو پلٹ کر کے بتا رہے دنیا ہم محلوں میں رہے کے لیڈرشپ نہیں کر سکتے سیاست نہیں کر سکتے وہ ہو جاتی گندی درد کہاں ہیں خون کا گمزور ہماری کڑی کدھر ہے ادھر ہم کو محنت کرنا ہے ہیدرہ ورک میں دیکھو سوشل ورک کا مطلب دو موسم بھی باٹو دو بھائیوں کو بدنام کرو میرے گوی استعمال کریں موٹے موٹے چاول دیکھیں جنران گھٹے حلقے میں باٹو بولتے تھے موٹے چاول بھئی کون کہتا باٹو اور بولو اپوزیشن میں جو بھی یہ ملے اس کے خلاف بھرو میں کیا بھرو میں نے ٹھوکروں سے سیکھی سیاست وہ ٹھوکر آپ لوگوں کو کھانے نہیں پڑتی آج میرا جو تجربہ آپ لوگوں کو کام میں آتا ہے مگر میں بول رہا ہوں اپنے آپ کو پہچھانو آٹھ دن میں ہماری تین دن کی کلاس ہوں گی وہ تین دن میں ہم کو کیا بولنا ہے کب بولنا ہے اور بولنا بھی ہے یا خاموس رہنا ہے وہ سیکھنا ہے اور ایک حدیث کو ہمیشہ گھوکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہارے جھکنے سے کسی کی زندگی آباد ہو گئی تمہارے جھکنے سے کسی کا گھر آباد ہو گیا اگر لوگ کہے کہ تم جھک گئے تمہاری عزت خرار ہو گئی تو خدا کی خسن خیامت کے دن میری عزت میں سے عزت دنوں کو لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ہم کو جلدی اپنے آپ میں جو ہے بدلہ علا رہا ہے جب ہم یہاں سے یہ مجلس سے جب گھر کو جائیں گے تو ہمارے والدین تک دنگ ہو جائیں گے اتنا بدلاؤ کہاں سے آیا میرے شولڈر بڑے بڑے تھے میرے چھاتی اور انچی تھے لوگ بولے کہ سالم عامدی اسٹیٹ پہ ٹھہرے تو تن کے ساتھ دکھ رہا میرے شولڈر کو جھکایاں میں خون کے لیے ایک وقت تھا ایک چیز کرتے تھے جب سوچتا تھا میں میں کوئی جبردست بیلڈر بننا ہے پھر میری سونچ بدلی نہیں اب بیلڈرہ میرے پیچھو کھرنا ہے ایک وقت تھا کہ میرے کو اچھی کار خرید کے چلانا ہے پھر سونچ میری بدلی نہیں کار کی لیپ سیٹ میں بیٹنا ہے اور ڈریور میرے لیے گاڑی چلانا ہے یہ ہے تبدیلی اور تبدیلی کائنات کا محامور ہے سوشل میڈیا کو بہترین استعمال کرو بہترین اگر فون میں اچھی چیز بری چیز اگر پلے ہو گئی تو اس کو بند کرنا روکنا ہی تو اس کے اندر جانا پڑتا ہے سسٹم کو ہاتھ میں لینا پڑتا ہے کمزور نامرد خسم کے لوگ آج چھتا پہ خابیش ہوگئے اس لیے کہ تمہارے جیسے دلے داخت ور لوگاں اپنی خابلیت کو نظر انداز کر کے بیٹے بیٹے کیا کمی ہیں مارے پاس ہم لیڈر کے گھنے بن سکتے ہیں چار دن آٹھ دن دس دن کام میں بیزی ہے مہینے کے لاشٹ جو دن ہیں وہ اپنے آپ پہ دیو بستی محلے میں تمہاری ضرورت ہے اور ہر ہماری قوم میں ہر جگہ پہ اگر چاپلوس پیدا ہو گیا غلام پیدا ہو گیا تو ہم کو غلامی ہی ملی گی تمہارے جیسا طاقتور دلے اور نوجوان جب خیادت کے لیے دھہرنگ آمان تو گیدر اور لگڑ پکے بھی تمہاری بستی کے مرد کی چال چکی ہیں کہی کو اس کی خواہت تم ہیں ہر بستی محلوں سے نوجوانوں کو تیار کرو لاؤ اپنے پلٹ فارم پہ لے کے آؤ ان کو بھی تیار کرو اور ہزاروں لوگوں کی لیڈرشپ لے کے اتھرو سامنے یہ ہمارا سوشل وقت صرف یہ نے لوگ بات رہے موسم بھی بات رہے موز بات رہے کھانا بات رہے روٹی بات رہے ہمارا واحد انجی و ایسا ہے جو یہاں سے سیاسی دو پیج باتیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سکھائیں گے مکمل لیڈر بنا کر کے تھہریں گے پھر دو چنوٹی میں بھولنے والے رسطن کو ہر آکے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ بہت چارے نوجوان تیار ہوئے مگر جب اور اب میں برخ یہ ہے جب کوئی کلاس میں بھی پولٹیکل آج ہمارے پاس ہے ایک ٹیچر بچے وہاں ہے ایک ٹیچر بس یہی کافی امان ایک بادشاہ اس کا سیبے سالار دوسرے ملک پہ جب انہیں جنگ کا راجنگ جیتا تو وہاں سے سونا ہیرے جوارات موٹھی لے کے آیا اور کچھ عالموں کو غلام بنا کر لے کے آیا جب چلتا تھا تو جب اس کے بادشاہ کے پاس میں لے لے کے آیا سونے ہیرے موٹھی سب لے کے آیا تو بادشاہ بولا سپے سالار اور فوج سے خوش ہو کے بولا سب جنہیں ایک ایک کس میں سے یہ خزانے میں سے ایک ایک سونے کا جو سامن لینا ہے لے لو تو فوج کے ایک ایک ادمی جو ہے کوئی جو ہے کلاس لیا کوئی سونے کی جگ لیا کوئی مالا لیا کوئی موٹھی لیا مگر وہ فوج کا سپے سالار ایک یہودی آلم کو لیا سونہ نے لیا خیرہ نے لیا یہودی آلم کو لیا وہ آلم ایک مخرر تھا ایک تخریر کرنے والا تھا اس کو لے کے دنیا فتح کرنے نکلاو انہیں بنا کنگ انگلینڈ کا ہماری تلنا بکریوں میں ہمیشہ کرتے ہو گی دوڑوں کی ریس لگی اس میں اپنے آپ کو پروف کرتے ہو شیر شیر کی ریس میں حصہ لینا بکریان بکریوں کی اس میں اپنے آپ کو اپن کام پروف کر رہے دیکھو دو دن پہلے ایو پیلوان کے لوگا میرے کو دھمگی دی میسیج ان باکس میں آکے ایو پیلوان کے خلاف میں گئے تو وہ بولے تمہا بچان سے مار دیتے وہ کر دے میں بولا برابر میرا سر نکال لو اگر ایو پیلوان کا زندہ رہنا اور میرے لیے میں زندہ رہنا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ رہنا فیدہ ہے ملت سلامیہ کو اگر میرے مرنے سے فیدہ ہے تو برابر میرا سر نکال لو اب عوام ڈیسائٹ کرنا کہ میرا زندہ رہنا ضروری ہے یا ایو پیلوان میری زندگی خوم اور بلت سلامیہ کی لیے وقفے میں خدمت کرتا ہوں ایک ٹیلر کی دکان پہ کام کرنے والا پانس سو کروڑ ہزار کروڑ کا مالی کیسا بن گیا کوئی سوال نہیں کرتے کیا ہم جس بستی میں رہتے جس شہر میں رہتے کیا وہاں پر سکھ گوں گے نہیں یہ غلط فہمی ہے لوگوں ہم حساب لیں گے انشاءاللہ ہر روح برے انسان سے جو تمباکو بیچنے والا ہے جو شراب بیچنے والا ہے انہیں کیا غلط کام کر رہا اس کی غلط کمائی کیسی ہے اس سے حکومتوں کو آگاہ کریں گے اور ہر ٹیم ہر وقت ہمارے ہر ایک سپاہی کو سوال کرنا سے کہیں گے صحیح سوال ہم لیڈر بننا قوم کے لیے ضروری ہے اور چن لو دو چار خسم کی لیڈرشپ دو چار خسم کی اس کو اچھا دماغ میں رکھو ایک وہ کہ بھئی صاحب میرے پاس ایک ہزار آدمی ہیں میرے پچھے یہ ایک خسم کی لیڈرشپ تیسرے درجے کی چوتھے درجے کی جو لیڈرشپ ہے چاپلو سی ہے کسی ایک منشٹر کا خاص ہو جانا مخبری کرنا صاحبی نے تمہاں کو کروش کر کے جا رہا ہے انہیں تمہارے خلاف غلط بہتا یہ چاپلو سی ہے اور دوسرے درجے کی لیڈرشپ وہ ہے جو خاندانی ملی اور نمبر ون درجے کی لیڈرشپ وہ ہے جو قولیٹی تمہارا سونچنا تمہارا بولنا تمہارا چلنا تمہارا ہر ایک چیز کافی کرتے جس کو وہ ہے خابلیت پہ اور قولیٹی پہ تمہاری لیڈرشپ وہ نمبر ون کی لیڈرشپ پیدا کرنا ہے اپنے کے انشاءاللہ انشاءاللہ یہی میری بات ختم کر کے یہودی راہت جب سوال کرا عمر تم اتنی عبادت کیوں کرتے تمہاری خدا کو تاکہ کو پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتی محبت تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مولے میں جنت کے لالت میں میں میرے خدا سے محبت نہیں کرتا ہوں میرا خدا عبادت کے لائق ہے اس لئے میں اس کی عبادت کرتے ہیں سلام اللہ موسیقی